شبان رمضان جائے فوٹیل کچھن میں تھا کہ بھلی کار تھا کئیوں پہ آئیں یہ جو سیگمنٹ آئے تھا کہ خبر آتا ہے موسٹ فیورٹ سیگمنٹ ہوں دو مجھے بھین درن جو آئیں انتظار میں ہوں دیوں تو کڑھے وقت ہی سیگمنٹ سٹارٹ تھی رہے ہو آئیتا سا کہ نئیوں نئیوں ریسیپی سے کھارے مہرین سو اری جی کا ریسیپی ایسا تھا ہی اندازی وہ مہرین کہیں پوچھنا سی جی مہرین آج ہم بنا رہے ہیں بیک پالر کا وائٹ ساوس پاسٹا بیک پالر میں بہت آپ کو دھیر ساری ورائٹی ملے گی پاسٹا کی آج جو ہم سپیشل پاسٹا بنا رہے ہیں وہ پہنی پاسٹا بنا رہے ہیں پہنی پاسٹا اس طرح کا ہوتا ہے آپ اس میں جو چاہیں آپ کا دل کریں آپ بنا سکتے ہیں بہت سارے زبدست سے ڈیزائن ہوتے ہیں بیک پالر کے اچھا ہمارا جو وائٹ ساوس پاسٹا اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئیں سب سے پہلے تو ہم ایک پورا پیکٹ بیک پالر کا پاسٹا کا لے لیں گے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک چوتائی کپ مکھر لیا ہے کچھ چینی ہے جو استعمال کریں گے اس میں سے ایک کپ میدہ ہے کٹی لال مرچ ہے کٹی کالی مرچ ہے چار جوے لیسن کے ہیں میں نے اس کو چوب کر لیا ہے نمک حضب زررت اور یہ ہماری ڈرنک کے لیے ہے پاسٹا کے لیے میں نے اس میں سے کچھ سبزیاں لیا ہے میں اس میں چکن نہیں ڈالوں گی میں نے شملا مرچ لی ہے بنگو بھی لی ہے یہ ایک ایک کپ میرے پاس میں نے اس کو کچھ کو چوب کر لیا ہے کچھ کو سلائس کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں سب سے پہلے تو میں اپنی وائٹ ساوس پاسٹا بناوں گی اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اپنا پاکولا کا پلین ملک ون لیٹر اس میں ہم ڈالیں گے اس کی ساوس کا کمال ہوتا ہے وائٹ ساوس پاسٹا کے لیے آپ نے ساوس اچھی بنائی ہے تو آپ کا پاسٹا بہت زبدس بنے گا یہ ایک لیٹر دودھ ہے میرے پاس جس میں میں کچھ اس میں سے روک لوں گی جو اپنی ساوس کا مکسچر مجھے بنانا ہے سمجھو تھا ادھ تاں بچی سکو تھا ادھ تاں اب میں نے اس کو گرم کرنی کے لیے رکھا ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنا پانی گرم کروں گی تاکہ ہم اس میں اپنا پاسٹا بنا لیں اس کے ساتھ میں نے جو آپ کا یہ جو دودھ روکا ہے میں بتاتی ہوں اب ہم اس کا کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ تیاری کرنے ہیں وائٹ ساوس پاسٹا کی ساوس بنانے کی اب یہاں پہ میں تقریباً چار کھانے کے چمچے میدہ ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی ایک چاہ ایک چمچہ کھانے کا چینی اور اس میں جائے گی کالی مرچ ون فور تی سپون ایک چوتائی چاہے کا چمچہ اور نمک حض بے ضرورت صحیح اب میں نے اس کو کرنا ہے مکس اب میں اس میں جو میں نے ایک لیٹر دودھ میں سے میں نے ڈالا دروک لیا تھا اب میں اس میں پاکولا ملک ڈالوں گی یا پولز کے اندر ڈپ کریں گے ہم جتنا مجھے اس کو بیٹر کو مجھے تھک کرنا ہے بس اتنا ہی ڈالوں گی جتنا ضرورت ہے باقی میں دوبارہ اس میں شامل کر دوں گی صحیح ایکچولی جب جیسے ہمارا یہ دودھ بوائل ہوگا تو ہم نے یہ جو بیٹر بنایا ہے اس کو ہم گرم دودھ میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ اس میں ایک تھکنس آجائے اور جب یہ ہمارا ہو جائے گا میں اپنی سبزیوں کو سٹر کروں گی اور مارا پاسٹا ریڈی ہو جائے گا تو ہم سب چیزوں کو کو ایک جگہ مکس کر دیں گے بڑا آسان سا ہے یہ بس اس میں تھوڑا سا سبر اور تحمل اور ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ کا زبدست سا پاسٹا جو ہے گھر بیٹھے تیار ہو جاتا ہے اس نے ریسپی ٹھئی رہی ہے بیک پولر جہاں میکرونی آہیں ملک جے کو آسان یوز کروا ہے پاکولا ملک یوز کروا ہے پاکولا ملک جیہاں ملک کو زندگی ہوگا ہے ملک جیہاں بیٹھے ان تاکیہ خروف ہوگا ہے تہاں پانجو پانے کے ریفریشنگ تپاہ لکھانے رفریشنگ فیل کندہ professor چاہے پیور نائے اس کے لئے یہ راکھنا چھتا ہے نیرے بارے بھی انجوی کرے سکن تھا ایسا جارہا پرچھتے ہیں کچھ جانبا ہے اس کے لئے دودھے تھی سکھے جو ہمارے دودھ تھوڑا گرام ہو رہے جب تک میں ایسا کرتے ہوں سبزیوں کا بھی پروسیجور ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں تاکہ ہمارہ اتنا اچھا کچھن کا ٹائم ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے گا میرے جانبا جی کتری ریسیپی تھی تھیار کرے گا اور ایک ہم بیک پارلر کا پاسٹا بنا رہے ہیں درنگ ہم ایک ٹینگ سے بنائیں گے لیمن فلیور کی اور اس میں میں کچھ منٹ ڈالوں گی بڑا مزے کا بناتا ہے وہ اور ہم بنائیں گے جی رو افزا اچھا کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ سارے مشروبات جو ہماری ٹیبل کی جانتے ہیں ہاں یہ تو بلکل ہاں افتار بینک مزے نہیں آتا ہاں بلکل ہم نے تلو کوکنگ آئل تلو کوکنگ آئل اچھا یہ بلکل تھوڑا سا لیں گے اور اس میں میں اپنی سب سے پہلے پیاس چامل کروں گی صحیح آپ کو کون سا پاسٹا پسند ہے ہاں 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 ہم نے کھوکنگ کیا ہے ہم نے کھوکنگ کیا ہے میں نے کھوکنگ کیا ہے ہم نے کھوکنگ کیا ہے جو نے موکو ملی ہے ہم ہمیشہ پاسٹا میں جب بھی ہم اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو جو سبزیاں دیر میں گلتی ہیں ہم انہیں پہلے ڈالتے ہیں جو سبزیاں کا کھلر جلدی خراب ہو جاتا ہے جو ہلکی ہوتی ہیں فونر نہیں پک جاتی ہیں تو ان سبزیوں کو ہم بالکل ہم نے کھوکنگ کیا ہے یہاں ہمارا پانی ہو گیا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں پھر ہم اس میں بیک پالر کی پینی مکرونی ڈائیں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے بیک پالر کی پینی مکرونی کھوکنگ کیا ہے موسیقی میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالیا ہے پانی ڈالیا ہے اس میں نے نمک ڈالیا ہے اور میں نے اس میں پاسٹا دال دیا ہے بس آپ نے جب یہ پاسٹا ڈالیں اس کو ایک دو دفعہ چلاتے ہیں پاسٹا کچھ ٹائم رکھنا ہے پانچ سے آٹھ منٹ میں ہو جائے اور ہم کسی بھی بنا رہے ہیں پاسٹا دا اس کی پاسٹا دست جیسے ہم چاول کی کنی رکھتے ہیں اس کو سخت ٹھائم جائے کیونکہ وہ پاسٹا دستے میں بھی پکتا ہے اگر آپ پورا فول دان کر لیں پاسٹا کو جب آپ پاسٹا دستے میں بنایں گے تو آپ نے اتنا نہیں پکایا ہے ہمیں ملتا ہے یہ سبزی کریں ہمیں یہ ملتا ہے ہم نے یہ کچھ لیا ہے ہمیں یہ بنایا ہے بہتا کچھ لیے ہمیں اچھ لیتے ہیں بلکل مہرین اگر آپ نے ایک ریسپی کیونکہ اس کیا ہے آپ نے ایسا ایسا جیسا ایسا 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 ناکر میں ایک سیپ لیتے ہیں ہمارے دودھ بائل ہو گیا ہمارے دودھ بائل ہو گیا ہے پھر ہم چلتے ہیں کبھالی سنیں گے یہ بند کرنے ہیں؟ نہیں اب ہمارے دودھ بائل ہو گیا ہے اب اس میں بیٹر بنایا ہے یہ میں اٹھ کروں گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے بلکل مکس کرنا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اور آنچ بلکل ہلکی کریں کمال چلے کمال ہے ہمارے دوسرل یہی ب ہے چاٹی 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 پا zen ہمیں شویدی بات کرتے ہیں سکھی ویندی ماشااللہ ادھر رمضان پورا ماشااللہ ماشااللہ یہ مرحبا ہے ملک جو ملک اس میں اپنے جو ہمیں جو ہمیں جو ہمیں جو ہمیں جو ہمیں اور یہ کارن میر ہمیں میری ہلپر ضرور ضرور سونا دیکھو مہرین نئی کرنالا کتھ اکم پوتوہ ہے رسیبی کیڑی تیار تھی چکی ہے بھائی ہم آپ کی باتیں سن رہے تھے رسیبی تو کافی دیر سے تیار ہے اب کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو مجھے اس میں بتانے دیں میں نے اجیسے وہ ہم نے ڈالا تھا اپنا بیٹر بنا کے الگ سے اس کو ڈالا ہے آپ دیکھیں اتنا گاڑا ہونا جاہیے اور اس کو ہم نے کنٹینیوزلی ہم اس کو چلا رہے تھے جب ہم نے اس کا چولا بن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس پاوم میں اب ادر میں نے جو ایک چوتھائی مکھن لیا ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اس سے جو ہوتا ہے بڑا اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے جو کریمی آپ کہنی تھی نا جی اچھا یہ کریم کے بغیر دیکھیں میں نے کتنی اچھی سوس بنائی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس سوس میں اگر آپ کریم ڈالتے نا تو وہ نہ پھٹ جاتی ہے تو آپ اس میں کریم نہیں ڈالیں بے شک چیز ڈالیں وہ چلے گی لیکن کریم نہ ڈالیں میرا اپنا پرسنل وہ ہے کہ کینی پھٹ جاتی ہے اور وہ اچھی نہیں لگتی اچھا اوریگانو بھی کچھ لوگ جی اوریگانو بھی بھی اس میں کچھ لوگ لیکن یہ آپ شکریہ اپنا چاہیے کونکہ وہ جاتا سا ہی ہے آپ کو اگر کھوشپو اچھی لگتی ہے وہ اس کا فلیور اچھا لگتا تو آپ اپنا اٹ کر سکتے ہیں اچھا اب میری یہ سوس تیار ہے پاسٹا دارے اور سبزیوں میں میں نے کھرن تھوڑی سی میں نے اس میں سے کھٹی لال مش ڈالی ہے اور کھٹی کھالی مش ڈالی ہے ہلکا سا نمک ڈالا ہے اب میرا یہ جو پاسٹا ریڈی ہے دیکھیں پاسٹا میں نے جو بنایا ہے اس کو تھوڑا سا ہافڈن ہے یہ بلکل ٹوٹ نیرا صحیح ہے یہ اتنا ہی ہونا چاہیے ہلکا سا اس کو فرائے کروں گی تاکہ یہ جو جڑ گیا ہے نا ہلکا ہلکا کیوں کہ ہلکا ہے ہلکا ہلا کھٹی ہلکی ہلاکتا ہے ہمیں ایرے مہدھتا ہے وہ شایئی ہاں ہلاکتا ہے ہماموں کی ساییلیتوں ہے یہ سایترک ہے ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کھر کرو ہمیں کچھ بچ کچھ بچ کچھ بچ ملک کے لئے ایک بچ کچھ بچ کچھ بچ کچھس بچ کچھ بچ کچھ بچ کچھ ریجانا ہمیں ایرے اینو دوستی سوڑی سبزی ہلکی فرائے کے ہی ہے ہاں ہاں پاسٹا ودوا اور کریم نہ ہے پہتے ہیں سوٹھی رو جو خوشبو اچھی رہی ہے کچھ لوگ تھوڑے ہیلتھ کونسی ہوتے ہیں کلوریز کم سے کم لیتے ہیں تو وہ چیز بھی جیسے ہم نے اس میں چیز امیٹ کر دی ہے تو ہم اس میں صرف اپنی کریم ڈال رہے ہیں یہ بھی بیسے بی بڑا ہیلتی ہوگیا دیکھیں کتنی اچھی بن گئی اس کی سوس اب ہم اس کو اس میں ڈال دے دیں بیگ پارلر بیگ پارلر ہم جب بیگ پارلر کے چیزوں میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت بہت برائیٹی ملتے ہیں اس سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں میں ابھی کچھ آنے والے دنوں میں کچھ جیسے ایزیان سٹائل کی ریسیپی بیگ پاسٹا ہے کہ اس میں سکھاؤں گی تو ضرور ہمارا پروگرام میس نہیں کیجے گا یا پورا راہ دیں اور آنچ ہلکی کریں بسم اللہ اچھا یہ میکرونی جب بھی آپ یوز کرتے ہیں بات خیال رکھئے گا کہ آپ کی سوس زیادہ ٹھک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ میکرونی جو ہے وہ اس کا جوسس جو ہے نا وہ ابزورپ کر لیتی ہے تو یہ بلکل درائی ہو جائے گا کچھ دیر بعد تو آپ نے ایک تو اس کو بہت ٹھک نہیں کرنا ہے اگر آپ ٹھک کریں گے تو یہ آپ مزہ نہیں آئے گا تھوڑا سا کریمی ٹیکسچر ہونا چاہیے ہلکا ہلکا پتلا ہونا چاہیے بیک پولر جو زبردہ سپینی میکرونی ریڈی تھی رہی ہے وہ بھی وائٹ ساوس میں جو میں آسانا ایڈ کہا ہوا پاکولا ملک بیگام ٹھکا پاکولا پاکولا ملک اس میں بیگام ٹھکا پاکولا پاکولا بیگام ٹھکا ہی وائٹ ساوس میں ٹھکا خوبی ٹھکا ہوں اس کے نηνے در مرانے میں صرف کیونکہ ٹھکا مجرہنا چیز ہے جو جو اس طرح ہے میں ٹھکا ایک ہی ہی ایک ہی دارہ میں ٹھکا و ، جو خوبیر ایسٹرون اس نے کہا ہنے جو بھرکنی کے لیے آگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ پاکولا اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیجے گا اور اس کو تھوڑا سا سینٹ ہونی دیجے گا یہ گرم ہے وہ لیکویڈ اس کا جو تھکنس ہے وہ خود ہی کم ہو جائے اگر آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو بس چولا بن کر کے یہ آپ دشاؤٹ کریں تو اب ہم دوسری کونسی ریسیپی بنا رہے ہیں اب ہم جی آرہے ہیں رو آفزہ ڈرنک کی طرف بلکل ہم رو آفزہ بنائیں گے ابھی بلکل ہمارے کے لئے آپ کے لئے دن پاک گیا اگر آپ کے لئے دیگے کے لئے رو آفزہ کے لئے بھی آئے کے لئے اور اب عوضہ سے انشاءاللہ ماشاءاللہ منہ نے تو افطار جانا بلکل افطار میں نہیں دارے جنہا یہ باتا ہے دعا بیٹھے ہمارے کے لئے کے لئے دبول انرژی ٹھیک ہے っちゃی کچھ اس کے اچھے سرے ایبو ڈایم اس میں بیٹھوں ، کچھ 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 کبز کیا ہوگے ایک لیٹر ہوتا ہے اس میں اچھا خاصے آپ میرا خلال 5-6 لوگ تو آرام سپی ستا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بابتا ہوں اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس میں جتنی کونڈری ڈال دیں گے اس میں اور جب آپ چینی ڈال دیں گے اور جب آپ چینی ڈال دیں گے اس کا فلیور تھوڑا سب جاتا ہے تو آپ اس میں چینی ڈال دیں گے اس کو ایسے ہی بس ملا دیں گے تو یہ بالکل مکس ہو جائے گا پیاسا جی ریسیپی بالکل تیار تھی چکی آئے ہیں ہی ہاں نے نکھی اسا دشاؤٹ کنے سے دیکھیں اس کا زبدیسہ بے گ پالر کے پاسٹا میں ہم نے ہم نے وائٹ ساوز پاسٹا بنایا ہے آج واہ جی واہ بے گ پالر دے تو پاسٹا ایکسپرٹ انجا پینی میکرونی ہو جن یا نورمل وارا میکرونی ہو جن یا سپاگتی ہو جن یا جی کھو بی تاہ کہ وانے تاہاں تاہ سگو تھا افطار میں پہ جا گھر با دن سے ہنجہ عجیر سگو تھا الملک سپاگتی ہو جن یا نوڈلز ہو جن یا تاوری جا کو بنی ہو جن یا چاہے ننڈا ہو جن یا چھاڑے ہو جن یا چھاہے بڈا ہو جن یا چھاہے enjoعجی جب یہ بے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کھرے ملتا ہے ملتا ہے کیونکہ یہ رنگ سفید ہے تو ہر رنگ اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو آپ اس طرح آپ سکتے ہیں اس کھرین ترمیت ہے ملتا ہے ہی سکتے ہیں یہ سکتے ہیں اپنے افتاری پوپ کیونکہ ماشاء اللہ بے کورڈر توپاس تاکستر ہے تو شیف مہرین ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ایڈیاز آپ کے ساتھ ایڈیازیں چیزیں سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایڈیازیں آپ کے ساتھ ایڈیازیں آپ کے ساتھ ایڈیازیں یہاں پہ ہمارے پاس تینگ لیمن پیپر فلیوری جو کہ میرا فیوریٹ ہے اور بہت ہی زبدست بناتا ہے یہاں پہ پاس چیزیں سکتے ہیں اب اس میں میں تقریباً چھ سے آٹھ چمچے ڈالوں گی تینگ کے لیمن پیپر فلیور یہ میکس ڈالتے ہیں ہاں اس پہ لکھا ہے اب اتنے لیٹر میں اتنا آپ نے ڈالنا ہے سہی تینگ جکوہ ہے مزیدار فلیوری مینگو پیپر لیمن اور اورنج سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ریسپی رو افضہ وائٹ جو یہ شیف ہوتا ہے تو آپ ایک چیز کو کس طرح سے دوسری طرح بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً میرا پاس ایک گھنٹی پدینہ مینٹ پدینہ پدینہ ہمیں ماتانگوں مکم ملکہ 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 بیگ شکر ملکہ 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 کوئی شک کونے چاہے دعا تہاں وڈے آواز میں گھرو چاہے دل میں گھرو وہ خبول کرنا ہماری ذات آئی ہے وہ موجود آئے چھوٹا ہوا ساں جے اندر آئے سو ویندے ویندے سپانسرز یا حوالے ساپے گال کرنٹرائنرز تلو بنا سپتی گی ان کوکنگ آئل اما تلو میں پکاؤ ہمیں سیت منت بناو بیک پاولر ڈا ٹرو پاسٹا ایکسپرد بروبان سپریم ڈسٹی بیک شک کپککس مرحبہ شربت گل بہار خالص جڑی بوٹیو سے تیار کردہ جہاں پیار وہاں گل بہار ملکہ مسالہ فٹائل کچھن اپلائنسز سکویز شربت تپال مہزبان پریمیر ڈسٹ شباز کوکنگ آئل این ڈی ٹینک ٹینک کے ساتھ رفریشنگ ربزان ہم درد رو افضا پاک اللہ ملک ہے تاریخ خاص بندوبس کا ہوا ہے خالد سویٹسن بیکرز ایونہ کا علاوہ وائٹل ٹی بی آئی ایسا سگد ایمون جی مہرین جی طرفاں اللہ حافظ سبھارے بلدازے